اللہ اکبر اللہ اکبر بندہ کیا کرے یہ تو تمنا کرے کہ اللہ اس کو چھین لے اس نعمت کو اور وہ نعمت مجھے عطا ہو جائے اور ساتھ میں ریشہ دوانیاں ہاتھ پاؤں کا استعمال کر کے سازشیں کر کے چھننے کی کوشش کرے یہ انتہا ہے انتہا ہے انتہا ہے جو انسان نہیں حیوانوں کی صفات میں آتا ہے یاد رکھو حسد کیا ہے یہ میں تعریف اسطلعہی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نعمت دی ہے فضل دیا ہے مالداری دی ہے کوئی بھی خیر دی ہے خواہ وہ حسن ہو خواہ وہ جمال ہو خواہ وہ دولت ہو خواہ وہ دین ہو خواہ وہ علم ہو ہر کوئی جو اللہ نے اس کو خیر دیا ہے اس کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ تمنا کرے تمنا دل میں ہاتھ سے نہیں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہو دل کا دل کا معاملہ ہے وہ یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے مجھے مل جائے یہ ہے حسد اچھا اس کے برعکس ایک اور چیز ہے جو جائز ہے وہ چیز ہے رشت وہ کیا ہے آدمی کسی خیر کو دیکھ کر اللہ نے کسی پر انعام کیا ہے اس انعام کو دیکھ کر اللہ نے کسی کو فضل کیا ہے اس فضل کو دیکھ کر آدمی اپنے دل میں تمنا کرے کہ اے اللہ اس کو اور بڑا اس فضل کو اس نعمت کو اے اللہ اسے اور دے لیکن اے اللہ تو سب کو دینے والا ہے وہ نعمت مجھے بھی دے وہ نعمت مجھے بھی دے میرے پاس نہیں ہے یہ رشک ہے یہ جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دو معاملے میں رشت کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اُبھارہ ہے لا حسد الا فی الاثنین یہ فرمایا کہ دیکھو حسد جائز نہیں حالانکہ یہاں حسد کا معنی وہ نہیں ہے جو میں پہلے بیان کیا حسد کا معنی وہ ہے جو رشت کا معنی ہے فرمایا کہ دو چیزوں پر رشت کیا جا سکتا ہے کیا کیا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رات دن اللہ کی راہ میں خرش کر رہا ہے تو اس پر آپ رشت کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلان کو یہ مال دیا ہے کہ وہ رات دن خرچا کرتا ہے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اللہ اس کو اور بڑا اور مجھے بھی ویسا ہی مالدار کر دیتا کہ میں بھی تیری راہ میں خرش کرتا رہا ہوں یہ جائز چیز ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قرآن یا علم دیا ہے اللہ نے اس پر بھی رشت جائز ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ فلان کو بڑی اچھی قرآت ہے فلان کو بڑا اچھا علم ہے ہم تو کیا ہیں طالب علم ہیں اے اللہ اس علم تک ہم کو بھی پہنچا اور میں بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کروں تو ایک تو وہ تمنا ہے جس میں اس کے لیے دعا ہے اور ساتھ میں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا ہے لیکن دوسرا برعکس حسد کیا ہے کہ بد دعا ہے کہ اے اللہ اس سے چھین لے یہاں تک ایک درجہ ہے حسد کا یعنی کسی کی نعمت کو یا کسی کے فضل کو کسی کے خیر کو یہ سوچے کہ اللہ اس سے چھین لے یہ حسد کا پہلا درجہ ہے کم درجہ ہے اس سے بھی سخترین درجہ وہ ہے جس میں وہ تمنا کرے کہ اس سے چھین لے اور مجھے عطا ہو جائے اس سے بھی بدترین اس سے بھی سخترین ہے اور اس سے زیادہ سخترین درندے کے پاس بھی نہیں ہے یاد رکھو جس میں بندہ کیا کرے یہ تو تمنا کرے کہ اللہ اس کو چھین لے اس نعمت کو اور وہ نعمت مجھے عطا ہو جائے اور ساتھ میں ریشہ دوانیاں ہاتھ پاؤں کا استعمال کر کے سازشیں کر کے چھننے کی کوشش کرے یہ انتہا ہے انتہا ہے انتہا ہے جو انسان نہیں حیوانوں کی صفات میں آتا ہے یاد رکھو اس سے بھی بدترین اس سخترین ہے اور اس سے زیادہ سخترین درندے کے پاس بھی نہیں ہے یاد رکھو جس میں بندہ کیا کرے یہ تو تمنا کرے کہ اللہ اس کو چھین لے اس نعمت کو اور وہ نعمت مجھے عطا ہو جائے اور ساتھ میں ریشہ دوانیاں ہاتھ پاؤں کا استعمال کر کے سازشیں کر کے چھننے کی کوشش کرے یہ انتہا ہے انتہا ہے انتہا ہے جو انسان نہیں ہیوانوں کی صفات میں آتا ہے یاد رکھو ہاں ہاں چھنٹا